بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین خواتی ناظرات سات سال پہلے ملک شام یا سیریا سے شائعہ اونے والی ایک کتاب میں سورہ دعا کے تین وضائف و عمال درج ہے جن میں سے ایک عمل آج میں پیش کر رہا ہوں جو کہ جلد اور فوری یعنی کم ترین وقت میں امیر مالدار اور دولت مند بننے کا آسان ترین عمل ہے اس کتاب میں وقت عمل کے بارے میں کچھ نہیں لکھا گیا اوقات عمل کی نشاندی میں خود کرتا ہوں تاکہ آپ اس عمل سے مستفید ہو سکے اب سکرین پر دیکھیں ناظرین کتاب کا وصفہ آپ کے سامنے ہے جس پر مال و دولت کے بہت جلد حصول کے لیے سورہ دعا کا آسان ترین عمل درج ہے جس کو میں نے عربی سے ترجمہ کیا ہے یہ کتاب سات سال پہلے شام یا سیریا سے عربی زبان میں شائع ہوئی ہے عربی آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں اور کسی اور عربی دان سے اس کی تصدیق بھی کرا سکتے ہیں مزید جاننے اور آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے سکالر ٹی وی کو سبسکرائب کریں بل آئیکن کو پریس کر کے آل پر ضرور کلک کیجئے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو بروقت مل سکے شکریہ ناظرین بغیر ثبوت و دستاویز کے اور بغیر حوالجات کے ہوائی اور خودساختہ وظائف و عمال تو یوٹیوب میں بکسرت ملیں گے لیکن اس طرح کے ثبوت و دستاویز اور حوالجات کے ساتھ کوئی وظیفہ و عمل آپ کو نہیں ملے گا کسی میں یہ جرت بھی نہیں ہے کہ وہ یہ بتائے کہ وہ وظیفہ و عمل کہاں سے دے رہا ہے اور اس کا حوالہ کیا ہے چونکہ بنی آدم مجبور و بیبس ہوتا ہے وہ نہ اپنی مرضی سے جی سکتا ہے اور نہ اپنی مرضی سے مر سکتا ہے اس لیے صحیح دروست اور آزمودہ روحانی وظائف و عمال کیلئے ساری دنیا ترستی رہتی ہے کیونکہ جہاں انسانی تدبیر کام چھوڑ دیتی ہے وہاں سے الائی تقدیر کا کام شروع ہو جاتا ہے سہر و جادو جنوہ سیب اور ڈپریشن نفسیاتی امراض کے فوری مکمل اور مستقل علاج کیلئے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ایمیل ایرس سکرین پر آئے گا شفایابی اور نجات جنٹوں میں سو فیصد اور پرمننٹوں کی بیزن اللہ اس سلسلے میں اللہ کے حکم اور اجازت سے ہم آپ کو تحریری گارنٹی بھی دے سکتے ہیں اگر کسی وظیفہ و عمل میں اول و آخر کی درود شریف حسار اسراف عمار اور رجال الغیب کے بارے میں معلومات درکار ہو تو ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے اب آئیے ناظرین دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ حصول مال و دولت کیلئے سورہ دہا کا عمل اور طریقہ عمل کیا ہے آئیے باوضو اور باتحارت کمرے میں کسی بھی خوشبوں کی دونی دے عود ہو امبر ہو گلاب ہو یا میٹرو ملن اگر بتی ہو جو بھی ہو لیکن خوشبوں کی دونی ہو یا یہ کہ اپنے آپ کو سادی اتر یا خوشبوں لگائے سات یا گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھے اور اس کے بعد ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سات مرتبہ سورہ دہا پڑھے یہ قرآن مجید میں سورت نمبر تریانوے ہے اور اس سورت کی آیات ہے گیارہ ہر مرتبہ سورہ دہا پڑھتے وقت آیت نمبر آٹھ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا کو سات سات مرتبہ تکرار کرے یا دہرائے یعنی جب سات مرتبہ سورہ دہا پڑھے گا ہر مرتبہ اس آیت پر آیت نمبر آٹھ پر پہنچ کر اس آیت کریمہ کو سات مرتبہ دہرائے یا تکرار کرے وہ کونسی ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا اس کو سات سات مرتبہ ہر مرتبہ تکرار کرے یا دہرائے سات مرتبہ سورہ دہا پڑھنے کے بعد عیسال سواب کرے سورہ دہا کا تمام سواب حضرت محمد رسول رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت پیر پیران غوث العظم دستگیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اور تمام آل و اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ارواح پاک کو پہنچائے اور ان ارواح پاک اور اس کلام علیہ کا واسطہ دے کر اپنے مقصد و حاجت کے لیے دعا کرے آخر میں بھی سات یا گیارہ مرتبہ درود شریف دوبارہ پڑھے حصول مال دولت کے لیے بہترین اوقات شرف مشتری شرف قمر یا مشتری کی سادنے گڑیاں جو روزانہ آتی ہے شرف قمر ہر ماہ آتا ہے جمعیرات کا دن چاند کی بارہ سے چودہ تاریخ وقت تحجد اور شب جمعہ وغیرہ ہے ان میں سے جو بھی آپ کو میسر ہو جو بھی وقت اگر یہ مشکل ہے آپ کے لیے آسان ترین وقت کسی بھی جمعیرات کو طلو آفتاب کے وقت کے آٹھ منٹ بعد شروع کریں یہ پڑھنا طلو آفتاب گوگل میں لکھ کے طلو آفتاب کا وقت آپ معلوم کر سکتے ہیں جو ہی طلو آفتاب ہو اس پر آٹھ منٹ اور بڑھا کر اسی وقت آپ نے شروع کرنا ہے جمعیرات کے دن یہ ایک وقت ہے یا کہ آج کل اسی جمعیرات کے دن آج کل کے وقت کے مطابق دوپیر ایک بچ کر پندرہ منٹ پر شروع کریں یہ بھی مشتری کی ساد گڑی ہے اور جمعیرات پر حاکم مشتری ہے جمعیرات کا دن ہے یا طلو آفتاب کے بعد آٹھ منٹ کے بعد شروع کریں یا یہ کہ دوپیر ایک بچ کر پندرہ منٹ پر شروع کریں آج کل کے وقت کے مطابق جو کہ آٹھ میں یا ساتھ ساتھ میں ہے اگلا وقت ہے جمعہ کے دن غروب آفتاب کے وقت سے پچاس منٹ پہلے شروع کریں یعنی گوگل میں لکھیں کہ غروب آفتاب کیا ہے غروب آفتاب کا وقت جو نہ گوگل میں آ جائے گا اس غروب آفتاب کے وقت سے پچاس منٹ پہلے جمعے کے دن غروب آفتاب سے پچاس منٹ پہلے یہ پڑھنا شروع کریں حصول مال دولت کے لئے اگلا وقت ہے بوقت تحجد کسی بھی رات کو تحجد کے وقت رات کے آخری حصے میں یہ بہترین وقت ہے اگر یہ وظیفہ جمعیرات کی رات ہو اگر یہ رات جمعیرات کی رات ہو تو اور بھی بہتر مزید کوئی سوال ذہن میں ہو تو کومنٹ سیکشن میں ہم سے رابطہ کریں ہم آپ کو ضرور جواب دیں گے ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بلائکن کو پریس کر کے آل پر ضرور کلک کیجئے گا اگلی ویڈیو تک خدا حافظ سبسکرائب کرنے کا شکریہ والسلام علی من اتبع الحدہ